ہمارا دماغ اس کائنات کی سب سے مشکل مشین ہے یہ الفاظ میرے نہیں ہیں بلکہ یہ ایک بہت مشہور فیزیسٹ سائنستان کے الفاظ ہیں جنہیں مشایو کاکو کہا جاتا ہے ہمارے دماغ میں اسی بلین کچھ جگہ پر ستاسی بلین اور کچھ جگہ پر سو بلین تینوں فگرز آتی ہیں اتنے نیورونز ہیں یعنی دماغ کے سیلز ہیں اور ہر نیورونز دس سے لے کر دس ہزار کنیکشنز بنا سکتا ہے تو آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسی بلین نیورونز جب دس سے لے کر دس ہزار تک کنیکشن بنائیں گے تو ہمارے دماغ میں ٹریلین آف کنیکشن ہوں گے اور جب دماغ میں کنیکشن بنتے ہیں تو اس وقت انسان کوئی نئی چیز سیکھ رہا ہوتا ہے یعنی دماغ کے کنیکشن اور لرننگ یہ ایک دوسرے کے برابر ہیں دماغ کے نئے سیلز پروڈیوس ہوتے رہنے چاہیے پوری زندگی انسان کے نئے سیلز پروڈیوس ہوتے ہیں لیکن کچھ عوامل ان سیلز کی پروڈکشن میں بہت زیادہ مدد کرتے ہیں اسے نیورو جینیسز کہا جاتا ہے آج کی سائنس ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا دماغ فکس نہیں ہے کچھ عرصے پہلے تک ہم یہ سمجھتے تھے کہ چھوٹی عمر تک جس طریقے سے ہم چوبیس سال کی بات کر رہے ہیں تو چوبیس سال تک تو دماغ کے نئے سیلز پروڈیوس ہوتے ہیں لیکن جب انسان بڑا ہو جاتا ہے پکی عمر میں چلا جاتا ہے تو اس وقت اس کے دماغ کے سیلز پروڈیوس ہونا بند ہو جاتے ہیں لیکن آج کی سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایسا نہیں ہے دماغ کے سیلز پوری عمر تک پیدا ہوتے رہتے ہیں نیرو جینیسز ہوتا رہتا ہے لیکن اس کا ریٹ بچپن میں بہت زیادہ ہوتا ہے اور جیسے جیسے ہم بڑی عمر میں جاتے ہیں تو اس کا ریٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن آپ کے لئے اچھی خبر یہ ہے کہ آپ کے دماغ کے سیلز پروڈیوس ہو رہے ہیں میں آپ کو یہاں پر ایک نیوران دکھا رہا ہوں آپ یہ سمپل سیلز دیکھئے یہ ایک نیوران ہے اس جیسے اسی بلین نیورانز ہمارے دماغ میں ایک بچے کے ٹین کے دماغ میں موجود ہوتے ہیں اور یہ نیوران ایک لمبی سی دم اور اس کے سائیڈ پر ایک نیوکلیس پر مشتمل ہوتا ہے آپ یہاں پر اس کے ٹرمینلز بھی دیکھ سکتے ہیں اور پھر ان کے آپس میں کنیکشنز ہوتے ہیں جب دو یا دو سے زیادہ نیورانز آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی بندہ نئی چیز سیکھتا ہے تو اس کے نئے کنیکشن بنتے ہیں میں آپ کو پہلے بھی یہ چیز بتا چکا ہوں تمام نیورانز آپس میں زیادہ سے زیادہ کنیکٹ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت اچھی لرنگ کر رہے ہیں اور اگر یہ کنیکشن زیادہ مضبوط ہوں گے ٹوٹیں گے نہیں تو وہ چیز اتنے عرصے تک ہمیں یاد رہے گی اس شہرہ کا سفر ہمیں اتنے عرصے تک یاد رہے گا اور اگر یہ کنیکشن بہت لوز ہوں گے آرام سے ٹوٹ جائیں گے تو ہمیں چیزیں بھولنا شروع ہو جائیں گی میں آپ کو یہاں پر دماغ کی مختلف انیمیشنز دکھا رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے دماغ ایک جنگل ہے جڑی بوٹیوں کا جس میں مختلف کنیکشن ہوئے اور ان کے اوپر الیکٹریکل سگنلز ایک جگہ سے الیکٹرو کیمیکل سگنلز ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرابل کر رہے ہیں اور جو روشنی آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے اسے نیورانز کی فائرنگ کہا جاتا ہے جو کہ ہم آگے پڑھیں گے تو جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے دماغ کے سیلز الگ الگ ہوتے ہیں نیورانز الگ ہوتے ہیں لیکن جیسے جیسے وہ لرنگ کرتا ہے بڑا ہوتا ہے چیزوں کو سیکھتا ہے ہیبٹس بناتا ہے لوگوں سے ملتا ہے اس کے دماغ کے نیورانز آپس میں جڑنا شروع جاتے ہیں اور جتنے زیادہ کنیکشنز ہوں گے اتنی ہی اچھی اس کی لرنگ ہوگی اتنا ہی اچھے طریقے سے وہ پڑھائی کر سکے گا چیزوں کو یاد کر سکے گا سکلز سیکھ سکے گا انٹریکٹ کر سکے گا کمنیکیٹ کر سکے گا اور یہ کورس آپ کو ایسے ہی لائف سٹیل کے بارے میں بتائے گا جس کے ذریعے آپ کے یہ کنیکشنز جلد جلد بنے تیزی سے بنے اور مضبوط بنے